جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یا آبا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو بچپن میں ساتھ رہے جوانی میں ساتھ رہے سفر میں ساتھ رہے حجرت میں ساتھ رہے آخری آرامگاہ میں بھی ساتھ رہو گے لیکن یہ زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا رب فرماتا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا آئِيُهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ اے ایمان والو درود پڑو رب ہم سے کہہ رہا ہے اور پلٹ کر ہم کیا کہتے ہیں اللہم سلے رب ہم سے کہتا ہے سلو پڑھو تم جواب میں ہم کیا کہتے ہیں اللہم سلے اے اللہ تُو بھیج دے یہاں بھی بات وہی ہے مولا ہمیں تیرے محبوب کی حقیقت پتا نہیں وہ تو تُو سی جانتا ہے ہم تو بس پڑھ رہے ہیں اس میں جو کمی رہ گئی ہے تو اپنے محبوب کی شائعن شان اسے بنا کر اپنے محبوب کی بھارگاہ میں بھیج دے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یا حسین یا حسین یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے یہ روافیس کشیوں کا نعرہ ہے تو آپ پوچھو گئے سنیوں کا کیا نعرہ ہے سنیوں کا نعرہ ہے یا حسین یا حسین سنیوں بنا رہا کیا ہے یا حسین یا حسین جب نبی نے دونوں نعواصوں کو الگ نہیں کیا تو تم کیوں الگ کرتے ہو جہاں جہاں حسین کا ذکر ہے وہیں وہیں حسین کا ذکر ہے جہاں جہاں نبی نے حسین کو کہا ہے وہیں وہیں حسین کو بھی کہا ہے حسین حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسین حسین جنت کے پھول ہیں ہر جگہ نبی نے حسن حسین کو ساتھ ساتھ آئے تو جب نبی نے دونوں نوازوں کو الگ نہیں کیا تو تم کیوں الگ کر رہے ہو یہ فیس بک واتس ایپ یہ تمہاری زندگی نہیں ہے تمہارے پاس وہ چیز آگئی ہے جو بے جانوں میں زندگی پیدا کر دیتی ہے وہ چیز آگئی ہے جو مایوز زندگیوں میں بہاریں لے آتی ہے وہ چیز آگئی ہے جس کی ایک آیت پڑھ کر اگر کسی بیمار پر دم کر دیا جائے تو اسے شفاہ مل جاتا ہے وہ پورا قرآن تمہارے سینوں میں ہے میرے پیارے اپنی زندگی کو اس سے سجاؤ اس کی روشنی سے اپنی زندگی کو روشن کرو اپنی صبح و شام کو اس قرآن کی تلاوث سے منور کرو پھر دیکھو تمہاری زندگی کتنی بارونک ہو جاتی ہے کی محمد سے وفا تو ہم ہم تیرے رہے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لعہ و قلم حضرات مجھ پر آج اس جلسے میں تین ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری وہ جو شریعت کے حوالے سے مسلک نے دی ہے اور ایک ذمہ داری وہ جو خانکاہ کے حوالے سے بزرگوں نے ہمیں دی ہے اور ایک ذمہ داری وہ جو آج اس جلسے کے انوان میں دی ہے فقیرِ شفی اللہ سے اس کی تکمیل کی توفیق مانگتا ہے کہ مولا کریم مجھے ان ذمہ داریوں کی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے حیرت شیخ صادی فرماتے ہیں لا یمکنو سناو کما کانا حقہ ہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر پورا عقیدہ آ گیا کیا فرمایا شیخ صادی نے لا یمکنو مش ناممکن ہی نہیں ہے مشکل نہیں ہے یہ نہیں کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کوئی آپ کی تعریف آپ کا جیسا حق ہے اس حق کے مطابق کوئی آپ کی تعریف کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے مشکل اور ممکن میں فر پتا ہے کوئی چیز مشکل ہو تو جد و جہد سے حاصل کی جا سکتی ہے اور جو چیز ناممکن ہو کچھ بھی کر لو ناممکن ممکن نہیں بنتا تو فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے شیخ صادی کی یہ بولی عقیدت کی بولی نہیں ہے یہ حقیقت کی بولی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق جیسا آپ کا حق ہے ویسے کوئی تعریف کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں رب کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو آقا آپ کی ذات ہے میں نے کہا یہ عقیدت کی بولی نہیں حقیقت کی بولی ہے سوڑا اس کی بھی وضاحت کر دوں پورا عقیدہ اسی میں لے لوں گا میں ممکن ہی نہیں ہے کیوں اس لیے کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق جیسا اس کا حق ہے ویسی تعریف کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے جب تک حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق نہیں ہو سکتی مجھے نہیں پتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ آپ پروفیسر ہیں کہ آپ لیکچرر ہیں کہ آپ کسان ہیں کہ آپ تاجیر ہیں آپ کیمسٹ ہیں کہ آپ سرجن ہیں آپ میڈیسین کے ڈاکٹر ہیں کیا ہیں مجھے یہ نہیں پتا تو ظاہر ہے کہ اب جو میں آپ کی تعریف کروں گا ایک طومن طریق ہے آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ زائی labeling is good آپ کو بہت اچھا ہے آپ کا کردار بہت اچھا ہے آپ بہت اچھے لگتے ہیں آپ بہت اچھے انزان ہیں ایک طومن لیکن اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ سرجن ہیں تب تعریف کا انداز بدل جائے گا آپ بہت اچھے سرجن ہیں آپ کی سرجری بہت اچھی ہے آپ جس کی سرجری کرتے ہیں 99.9% وہ سرجری سکسز ہوتی ہے میجر سرجری بھی کرتے ہیں آپ بڑے بڑی سرجری کی ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو شفا دی آپ کے ہاتھ سے اللہ پاک نے اطاف فرمائی ہے آپ ایک ٹاپ کے سرجن ہیں بیس سرجن ہیں آپ ایک ایسے سرجن ہیں جس پہ آپ یقین کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں اماندار ہیں دیانتدار ہیں آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں اس لیے ڈاکٹر ہیں کہ آپ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں لیکن کومرشیل ڈاکٹر نہیں ہیں یہ ساری باتیں ہم تب کہیں گے جب آپ کی حقیقت ہمیں معلوم ہے تو کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق کرنے کے لیے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے اب آقا کی تعریف آقا کے حق کے مطابق کرنے کے لیے آقا کی حقیقت کی معرفت ضروری کون کر سکے گا آقا کی حقیقت کی معرفت کسی نے کیا ہے آقا کی حقیقت کی معرفت کون کر سکے گا آقا کی حقیقت کی معرفت خیال ہوا تھا اس روح زمین پر کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن وہ ایک جو بچپن میں ساتھ رہا جو جوانی میں ساتھ رہا جو سفر میں ساتھ رہا جو غار سور میں ساتھ رہا جو ہجرت میں ساتھ رہا جو آخری آرامگاہ میں بھی ساتھ رہے گا کوئی جانے نہ جانے لیکن وہ ایک تو جانتا ہوگا اسے دنیا عبدالبشر باد الامبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکرینی صدیق کہتی ہے کوئی جانے نہ جانے شاید یہ ضرور جانتے ہوں گے یہ ضرور جانتے ہوں گے آقا کی حقیقت لیکن میرے پیارے جب ان سیدنا صدیق اکبر کون ہے یہ صدیق اکبر اللہ کو اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نویر اشاعت فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی اس کوشش میں لگا رہا کہ آقا کوئی ایک بات اپنی زبان پاک سے فرمائیں اور اس پر ابو بکر سے پہلے میں عمل کروں لیکن کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں بعد نماز شاہ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی نے فرمایا آپ بھی سنیے نبی نے فرمایا کہ سنو جو مسجدوں میں جھاڑو لگائے اور جھاڑو لگانے کے بعد جو خات کے ذرے جمع ہوتے ہیں اللہ پاک ان ہر ایک ذرے کے بدلے اس کے عمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے واہ 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 عمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے سب اپنے اپنے گھر رخصت ہو گئے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اہد کیا کہ آج سرکار کے اس قول پر عمل آج سب سے پہلے میں کروں گا فبحان اللہ لوگ تحجد کیلئے پھر مسجد حاضر آتے تھے سب گھروں کو چلے گئے سیدنا عمر فاروق اس دن تحجد کے وقت سے بہت پہلے آئے کہ آج میں عمل کروں گا چراغ مسجد نبی میں معمول کر دیا گیا تھا مسجد میں اندھیرہ تھا اس اندھیرے میں سیدنا عمر فاروق اندر جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اندر جیسے داخل ہوتے ہیں کسی سے ٹکراتے ہیں کہا کون سامنے سے آواز آئی آپ کون واہ 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 ایک دوسرے کی آواز کو سن کے پہچان گئے حضرت عمر فاروق نے کہا ارے آپ آپ کب آگئے ہیں آپ کب آگئے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ارے میں گھر گیا ہی کم تھا کے واپس آگا نارے تکبیر نارے رسالت جانشین مخدوم اشرف نواؤلہم کون پرنگ واہ 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 میں گھر گیا ہی کم تھا کے واپس آتا وہ صدیق اکبر نبی جب باہ دے شاہ واضح و نصیحت فرما کے اپنے اصحاب کو اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تو نبی کے ساتھ کوئی اور نہیں صدیق اکبر ساتھ ساتھ جاتے تھے اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے وہیں نبی کے گھر کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو رکھ کر سو جاتے تھے پوری شب کبھی اس طرف رخصار کو رکھ کر سوتے تھے کبھی اس رخصار کو رکھ کر چوکھٹ پر سوتے تھے یوں ہی پوری رات نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر گزار دیتے تھے جب پھر کچھ آہٹ ہوتی تھی اتھ کر بیٹھ جاتے تھے دروازہ کھلتا تھا نبی کو سامنے دیتے تھے پھر نبی کے ساتھ ساتھ مسجد نبی آ جاتے تھے کسی نے پوچھا عالم خیال میں سیدنا صدیق اکبر کے عشق کو آواز دی کہہ سیدنا صدیق اکبر سارے لوگ گھر جاتے تھے نبی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی آپ گھر نہیں جاتے تھے در نبی پر آپ لیٹ ہی جاتے تھے وہیں رات گزارتے تھے اور پھر جب نبی باہر آتے تھے ساتھ ساتھ مسجد نبی باہر آتے تھے یہ معاملہ کیا ہے کرے نادان سن یہ عشقی بات ہے عشقی ابو بکر کے عشق کو یہ گوارہ ہی نہیں کہ نبی جب گھر کے اندر داخل ہوں تو نبی کو آخری دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی اور ہو اور جب نبی گھر سے باہر آئے تو پہلے دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی سبحان اللہ ایسے صدیق اکبر سبحان اللہ ایسے صدیق اکبر خیال ہوا تھا کہ روح زمین پر کوئی جانے نہ جانے یہ ضرور جانتے ہوں گے لیکن میرے پیارے جب ایسے صدیق اکبر کو نبی کو یہ کہتے سنا یا آبا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو پچپن میں ساتھ رہے جوانی میں ساتھ رہے سفر میں ساتھ رہے حجرت میں ساتھ رہے آخری آرامگاہ میں بھی ساتھ رہو گے لیکن یہ زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا ایسے صدیق اکبر سے نبی فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جملوں پر توجہ دیجئے گا نبی کیا فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا اب ذہا رب کے سوا کی ایک لسٹ جہن میں ترتیب دیجئے آدم رب کے سوا شیس رب کے سوا نور رب کے سوا زکریہ رب کے سوا دعود رب کے سوا سالے رب کے سوا یوسف رب کے سوا عبراہیم رب کے سوا ازماعیل رب کے سوا یوب رب کے سوا یوسف رب کے سوا عیسیٰ رب کے سوا موسیٰ رب کے سوا یہ سب رب کے سوا ہیں نا کوئی رب تو نہیں ہے نا آہ آخا کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضور آپ بھی تو رب نہیں ہے نا آپ بھی تو رب کے سوا ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا وہ تو سیب رب جانتا زندہ بار نبی کی حقیقت کی معرفت کون کر سکتا ہے ہم کو تو جو بتایا گیا بس ہم تعریف کر لیتے ہیں اللہ باق اسے قبول کر لیتا ہے ہمیں برکتیں مل جاتی ہیں سبحان اللہ آپ سمجھ گئے ہیں یہ عقیدے کی بات ہوگی اسے ذہن میں رکھئے ذہن میں رکھئے جتنا بھی ہم نبی کی بارگاہ میں اپنے محبت کے نظرانے ہم پیش کریں اب آپ دیکھئے نا آپ درود پاک پڑھتے ہو ہم آپ سے کہیں کہ درود شیف پڑھئے تو آپ کیا کہو پہلے جملہ اللہم سلے سبحان اللہ رب فرماتا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّو اے ایمان والو درود پڑھو رب ہم سے کہہ رہا ہے اور پلٹ کر ہم کیا کہتے ہیں اللہم سلے رب ہم سے کہتا ہے سلو پڑھو تم جواب میں ہم کیا کہتے ہیں اللہم سلے اے اللہ تُو بھیج دے یہاں بھی بات وئی ہے مولا ہمیں تیرے محبوب کی حقیقت پتا نہیں وہ تو تُو سی جانتا ہے ہم تو بس پڑھ رہے ہیں اس میں جو کمی رہ گئی ہے تو اپنے محبوب کی شائعن شان اسے بنا کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دے اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلانی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بہت سلی علی صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ صلات و سلام علی کے یا حبیب اللہ صلات و سلام علی کے یا نبی اللہ حضرات اب ان کنتو پرنتو بارٹ لیکن این آنچوں چران اب ان کے چکروں میں مجھ جائی ہے جو چیز ممکن ہی نہیں اس پہ بحثیمت نہیں جو چیز آپ کے اختیار ہی میں نہیں ہے اس پہ بحث کرنا ہی فضول ہے اور بحث جو کرے سوائے گمراہی کے کچھ ہاتھ لگنے والا بھی نہیں ہے واہ کچھ چیزیں ہیں میرے پیارے جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اسے ذہن نشین کیجئے یقیناً اہلِ بیت کی محبت آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے سبحان اللہ لیکن میرے پیارے یاد رکھئے محبت وہی قبول ہوتی ہے جس محبت کے انداز اور اس کے اظہار میں کسی کی برائی نہ ہو تخفیف نہ ہو تنقیص نہ ہو جس محبت کے اظہار سے کسی کی تنقیص ہو کسی پر تنقید ہو وہ پھر محبت محبت نہیں ہوتی وہ تنقیص ہوتی ہے آپ جانو کہ اہلِ سنت بل جماعت کا طریقہ کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے آج ہمارے نوجوان بچے محفلوں میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسٹریس سے بھی نعرہ لگاتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یہ نعرہ لگتا ہے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یا حسین یا حسین یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے یہ روافیس کشیوں کا نعرہ ہے تو آپ پوچھے گئے سنیوں کا کیا نعرہ ہے سنیوں کا نعرہ ہے یا حسین یا حسین سنیوں کا نعرہ کیا ہے یا حسین یا حسین جب نبی نے دونوں نوازوں کو الگ نہیں کیا تو تم کیوں الگ کرتے ہو جہاں جہاں حسین کا ذکر ہے وہیں وہیں حسن کا ذکر ہے جہاں جہاں نبی نے حسن کو کہا ہے وہیں وہیں حسین کو بھی کہا ہے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین جنت کے پھول ہیں ہر جگہ نبی نے حسن و حسین کو ساتھ ساتھ آئے تو جب نبی نے دونوں نوازوں کو الگ نہیں کیا تو تم کیوں الگ کر رہے ہو اس لئے میرے پیارے میرے عزیز بچوں لگاؤ محفلوں میں نعرے لیکن نعروں کا تیور یہ ہونا چاہیے اب یا حسین یا حسین اس سب اصلاحات کرو آج وہابیت اور دیواندیت سے بڑا فتنہ ہمارے بیچ رافضیت کا فتنہ ہے بہت دبے پاؤں ہمارے گھروں میں غسرہ آئے وہ نفرتوں کو بے عدب گستاخ بنا کے ہمیں گمراہ بنا رہے تھے یہ محبتوں کے ساتھ ہمیں گمراہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور محبت میں زیادہ فریب ہوتا ہے محبت سے زیادہ انسان دھوکہ کھاتا ہے تو میرے پیارے ہوشیار رہنا اپنے اصلاف کے طریقے کو مت چھوڑنا اپنی اقلوں سے فیصلے مت کرنا اپنے علماء اور مشایخ کے دیئے پیغامات پر عمل کرنا یقیناً تم یہاں بھی کامیاب ہوگے وہاں بھی کامیاب ہوگے نبی کی حقیقت اللہ اکبر ایک مثال اور دیتا ہوں حضرت مولا علی مشکل کشا ہم کدھر سے آ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں نبی کدھر سے آ رہے ہیں علی قریب آئے اور کوئی نہیں تھا نبی بسکر آئے علی سے پوشا آئے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے کس علی سے پوچھ رہے ہیں اس علی سے جو خانے کعبہ میں پیدا ہوا آنکھ نہیں کھولی دنیا مشلتی وی تمناوں ارمانوں کے ساتھ مکہ جاتی ہے حرم پاک میں مطاف میں قدم رکھتی ہے آنکھیں کھول کر جی بھر کے کعبے کو دیکھنے کی تمنا لیتی ہے لیکن علی کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھ رہے خاندانِ بنو حاشم کے سارے بزرگ آئے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا علی کی آنکھیں بند شور مج گیا کہ ابو طالب کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے نابی نہ آئے شور مج گیا سب آئے خوش بھی ہوئے غمبی لے کر گئے سب کی گودوں میں علی جا رہے ہیں باری باری آنکھ نہیں کھول لے آخر میں مصطفی جانے رحمت تشریف لائے علی کو گود ملیا جیسے ہی مصطفی جانے رحمت کی گود علی کو ملی پٹھ سے آنکھیں کھول دیں اے علی آپ کو کیسے پتا کہ یہ گود یہ آغوش کسی اور کی نہیں ہے یہ تو مصطفی جانے رحمت کی گود ہے آپ کو کیسے پتا کام مجھے پتا ہے میں نے یہی تو سوچ رکھا تھا کہ اے کعبہ تجھے کھلی آنکھوں سے بعد میں دیکھوں گا پہلے جانے کعبہ کو تو دیکھ لوں جانے کعبہ کو دیکھ لوں ایسے علی سے ایسے علی سے نبی پوچھ رہے ہیں تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے کون دیکھ سکتا ہے جس کے حسن کو ستر ہزار پردے میں رب نے چھپا دیا حسن کو چھپایا حقیقت کی تو بات ہی نہیں اگر وہ حسن بے نقاب ہو جائے جو حسن پردوں میں چھپا ہوا تھا لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے جی بھر کے نبی کے روح زیبا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت ہی پیدا نہ ہو سکی ہم کبھی نہیں دے سکے کبھی اچکچی بھی نظریں گئیں اور پھر نیچے نگاہ جھک جاتی تھی چونکہ ہماری آنکھوں میں یہ تاب نہیں تھی کہ نبی کے روح زیبا کی جو چمک ہے اسے ہماری آنکھیں دیکھ سکے یہ ستر ہزار پردے کے پیچھے چھپے ہوئے حسن کا یہ عالم ہے شاعر تو بڑا تجسس والا ہوتا ہے اس کی فطرت میں تجسس ہے حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جی بھر کے نبی کے روح زیبا کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے لیکن حسرت تھی کہ ایک بار تو دیکھوں ایک بار تو دیکھوں تو سوچتے سوچتے خیال آیا کہ ڈائریکٹ تو نبی کے روح زیبا کو نہیں دیکھ سکتا تو ایسا کروں کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھوں اور دو انگلیوں کے بیچ میں فاصلہ پیدا کروں اور دو انگلیوں کے بیچ سے نبی کے روح زیبا کو دیکھوں حسن ابن ثابت نے اپنی ہاتھوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا اور تھوڑا سے انگلیوں کے بیچ فاصلہ کر کے نبی کے روح زیبا کو دیکھا تاب نہیں لاسکے تاب نہیں لاسکے تو میرے پیارے اس نبی کی حقیقت کی معرفت کون کر سکتا ہے وہ علی وہ علی حجرت کی رات وہ رات یاد کرو میرے پیارے کہ نبی ایک گھر میں ہیں اور اس دن اس گھر میں علی ہیں نبی ہیں اور کوئی نہیں ہے دشمنوں نے یہ تیہ کر لیا کہ اسلام کو روکنا ہے تو پیغمبر اسلام کو قتل کرنا ہوگا ماذا اللہ صد ماذا اللہ یہ ناپاک سادش انہوں نے کی اور اس کا منصوبہ بنایا اس کے لیے افراد متین کیے گئے انہیں بہت زیادہ انعامات کی لالج دی گئی قریش کے نوجوان جنگ جو لوگ تیار کیے گئے اس گھر کو چاروں طرف سے رات میں محاصرہ کر لیا گیا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ انتظار کرنے لگے کہ رات تھوڑی اور گہری ہو جائے تاکہ لوگ گہری نیند سو جائیں تو ہم گھر میں گھسیں اور نبی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کریں آپ کو شہید کریں یہ ان کا منصوبہ تھا وہ انتظار کرتے کرتے خس ہو گئے آپ سمجھ گئے نا بصیرت تو پہلے ہی سے نہیں تھی بسارت یوں ہی جلی گئی بسارت بھی چلی گئی پھر جب انہیں ہوش آیا آسمان میں سپیدی پیدا ہوئی ہوش آیا تو گھر کے اندر گئے تو دیکھا کیا کہ ہاں ابھی لیٹے ہوئے ہیں بستر پر خوش ہوئے خوش ہوئے ابھی وار کرنا ہی چاہتے تھے کسی نے مشورہ دیا ارے بھئی چادر ہٹا کے تو دیکھ لو چادر ہٹا کے تو دیکھ لو چادر ہٹایا تو نبی نہیں تھے علی تھے بستر پر لیٹے ہوئے نبی نہیں تھے علی تھے بستر پر لیٹے ہوئے مشہور واقعہ ہے نا آپ لوگ نے بھی سنا ہوگا آپ نے بھی سنا ہوگا تو علی سے پوچھا تھا کسی نے علی سے پوچھا تھا کسی نے اے علی وہ جو حجرت کی رات میں آپ نبی کے بستر پر لیٹے تھے آپ کہ آپ کو نیند آ گئی تھی نیند آ گئی تھی تو مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں علی کی جان ہے علی اس رات جتنی گہری نیند سویا علی کو پوری زندگی اتنی گہری نیند نہیں آئی واہ 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 اتنی گہری نیند نہیں آئی کہا کیا علی آپ کو پتہ نہیں تھا کتنا پور خطر بستر ہے وہ ارے نبی کے دھوکے میں آپ بھی شہید ہو سکتے تھے کہ آپ کو اس خطرے کا احساس نہیں تھا پھر بھی آپ کو نیند آگئی کہاں مجھے نیند آگئی چونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ علی میں جا رہا ہوں لیکن تم میرے ساتھ نہیں آرہے یہ لوگوں کے جو رکھے ہوئے میرے پاس امانتیں ہیں ان امانتوں کو صبح ہوگی لوگوں تک بانٹ کر پھر تم علی آنا پھر آنا پھر آنا تو صبح ہونے کی زندگی کے ساتھ نبی نے زمانت لے لی ہو تو جس نبی کے علی کی زندگی کی زمانت نبی نے لے لی ہو اس علی کو موت کیسے آسکتے ہیں واہ 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 زندہ بات ایسے علی سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے واہ 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 وہ علی فتح مکہ کو یاد کرو جو فتح مکہ ہوا سب مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ شان کے ساتھ کعبے کے اندر نبی گئے ساتھ میں علی گئے سبحان اللہ نبی اپنے آسائے مبارک کو آگے بڑھاتے تھے ان باطل خداوں کی گردنوں میں ڈالتے تھے اور جھٹکا دیتے تھے وہ خدا اپنے سر کے بل زمین پر گر جاتے تھے اور علی اسے اٹھا کر باہر پھیکتے تھے اور باہر سارے صحابہ کھڑے ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے تھے اب ایک دو تو نہیں تھا نا تین سو پینسٹھ تھے اب اس میں ٹائم بھی لگتا نا چھوٹا گرا پھر اس سے بڑا گرایا گیا پھر اس سے بڑا گرایا گیا پھر اس سے بڑا گرایا گیا نبی نے اپنے آسا کو بڑھایا تو اس کی گردن تک نہیں پہنچا اب گرانا تو بڑے ہی بودھ کو تھا بڑے ہی بودھ کو گرانا تھا نبی نے فرمایا علی جی حضور ادھر آؤ میرے شانے پر سوار ہو جاؤ اور یہ میرا آسا لو اس بڑے بودھ کی گردن میں ڈالو اسے کھیج کر گراؤ علی چھچکے نبی آقا میں آپ کے شانے پر آپ میرے شانے پر سوار ہو جائیے میں آپ کو اٹھاتا ہوں آپ اس بڑے بودھ کو گرائیے کہا علی میں تمہارے شانے پر سوار ہو جاؤں گا تو تم نبوت کے بار کو اٹھا نہیں سکتے تم نبوت کے بار کو اٹھا نہیں سکتے اس لئے اے علی آؤ تم میرے شانے پر سوار ہو جاؤں واہ 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 علی نبی کے شانے پر نبی نے اٹھایا علی نے آسے سے نبی کے اس بڑے بودھ کو گرائیے اسے اٹھا کر باہر پھیکا پوچھنے والوں نے پوچھا اے علی اے علی آپ جب نبی کے شانے پر تھے آپ کو کیسا لگا آپ کو کیسا لگا کہا لگنا ہوگنا تو مجھے یاد نہیں کیسا لگا مجھے تو بس ہی یاد ہے کہ میں نے جب بودھ کو گرائیے تو آسمان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا زمین سے میں نے عرش محلہ دیکھ لیا نعرے تکبیر نعرے رسالت جانشین مخدوم اشرف لباو الحم کون پرند وہ سلی سے نبی فرما رہے ہیں تو بس میرے پیارے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو لا یمکنو سناو کما کانا حقہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر زمین و آسمان میں خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا بس آپ کی ذات ہے مضبوطی سے پکڑک رکھو گے نا یہ چیلوں کی بات تو چھوڑو اگر ان کا ماسٹر جو آ جائے گا نا جسے مسٹر ابلیس کہتے ہیں وہ بزاتے خود بھی آ جائے گا نا تو انہیں اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تو گمراہ نہیں کر پائے گا مضبوطی سے پکڑو میرے پیارے اب میں آتا ہوں آج کے اس حفظ کے جو پروگرام ابھی دستار حفظ بچوں کے سروں پر رکھا جائے گا انہوں نے کیا حفظ کیا ہے میرے پیارے کس چیز کو محفوظ کیا ہے قرآن کو اللہ کے کلام کو کیسے ہیں بچے یہ کتنے کمزور اور ناتوان نظر آتے ہیں اور یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ جل کر راک ہو جائے اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جل کر راک ہو جائیں یہ کمزور بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا سبحان اللہ اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے کہ میں اس قرآن کو اس کے پڑھنے والے کے لیے آسان کر دیتا ہوں قرآن کو پڑھ لینا یہ الگ چیز ہے قرآن سے محبت کر کے قرآن کو پڑھنا یہ الگ چیز ہے جو محبت سے قرآن کو پڑھتا ہے پڑھتا رہتا ہے تو ایک دن پھر قرآن اس سے محبت کرنے لگتا ہے وہ سوتا بھی ہوتا ہے تو اس کے لب آیات کے لیے ہلتے رہتے ہیں قرآن کا کلام جاری رہتا ہے میرے پیارے اس قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا آج دنیا اس بات پر اعتراض کر رہی ہے کونسپریسی ہو رہی ہے انٹرنل کونسپریسی ابھی کوٹ میں مقدمات بھی داخل کیے گئے ہیں ہائی کوٹ میں کہ بچوں کو ایر کلاس تک کسی بھی دینی مدرسے میں بھیجا جائے یہ ان کے رائٹس کے خلاف ہے ان کو ایر تک پہلے اسکول میں پڑھایا جائے سولہ سال کی عمر تک پھر اس کے بعد ان کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں پڑھنا یہ کونسپریسی ہے میرے پیارے کونسپریسی ہے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن نہ پڑھیں ہمارے بچے دین نہ سیکھیں ہمارے بچے دین سے نہ جڑیں چونکہ دین کیا سکھاتا ہے دین کیا دیتا ہے ارے ظالموں تم نے دین کو سمجھا ہی کیا ہے واہ 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 دین کو جانا ہی کیا ہے دین کو تم نے سمجھا ہی کیا ہے قرآن کو تم نے جانا ہی کیا ہے آقا کے فرمان کو تم نے سمجھا ہی کیا ہے تم اس کی حقیقت کو کیا پہنچ سکوگے میرے پیارے آؤ میں انیلیسس کرتا ہوں اسکول اور کالیج میں پڑھنے والا بچہ انجینئر بنتا ہے نو ڈاؤٹ بینکرز بنتا ہے سویل انجینئر بنے گا الیکٹیکل انجینئر بنے گا آٹوموبائل انجینئر بنے گا الیکٹرونک انجینئر بنے گا سویل انجینئر بنے گا یہی تو بنے گا بینکرز بنے گا آئی ایس بنے گا آئی پی ایس بنے گا پی سی ایس بنے گا پی سی ایس جے بنے گا سرجن بنے گا فیزیشن بنے گا میڈیسین کا ڈاکٹر بنے گا گیسٹرلوجس بنے گا نیرولوجس بنے گا نیفرولوجس بنے گا لیورولوجس بنے گا آپ یہ سب بنا لوگے میرے پیارے لیکن کیا اچھا انسان بھی بن جائے گا واہ 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 اسکول اور کالیج میں پڑھائی جانے والی ساری کتابیں کو اٹھا کر دیکھ لو وہ کتاب چاہے میتھمیٹکس ہو وہ کتاب چاہے الڈجیبرہ ہو چاہے وہ کتاب جیومیٹری ہو وہ کتاب فیزکس ہو وہ کتاب کیمیسٹری ہو وہ کتاب بائیلوجی ہو وہ کتاب بوٹری ہو وہ کتاب ہسٹری ہو وہ کتاب جیوگرافیا ہو وہ کتاب پولٹیکل سائنس ہو ایکنومکل سائنس ہو کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو کیا اس کسی ایک کتاب میں بھی کوئی ایک چپٹر ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کی تعلیم دیتا ہے واہ 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 آج میرے پیارے یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے اس دور کے انسان کو صرف ایک سائنٹس نہیں چاہیے بلکہ ایک اچھا انسان بھی چاہیے واہ واہ آج کے اس دور کو ایک اچھا ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی چاہیے آج کے اس انسانیت کو ایک اچھا سیویل انجینئر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی چاہیے آج کے انسان کو ایک اچھا لیڈر نہیں راج نیتہ نہیں بلکہ ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی چاہیے اگر ایک ڈاکٹر ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہوتا میرے پیارے تو ایک وہ شخص جو ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا لوگ اس کو اسٹیچر پر اٹھا کر ہاسپیٹل لے گئے وہ اسٹیچر پر تڑپ رہا ہے ڈاکٹر سے کہا گیا کہ یہ ایکسیڈنٹ کا مریض آیا ہوا ہے ڈاکٹر بجائے اس کو دیکھنے کے یہ کہتا ہے کہ پہلے جاؤ فارم بھرو کاؤنٹر بجا کے پیسے جمع کرو پھر ریسپٹ لے کر آؤ پھر میں اسے ہاتھ لگاؤں گا میرے پیارے اگر وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا پہلے مریض کو بچانے کی کوشش کرتا اس کو دواء دینے کی کوشش کرتا تو ڈاکٹر تو ہیں اچھے انسانوں کی کمی ہو گئی ہے آج پنٹاگون میں دنیا کا اچھے سے اچھا دماغ موجود ہے آج سائنس کی لیبروٹی میں ریسرچ کرنے والے دنیا کے بہترین دماغ موجود ہیں بنائے جا رہے ہیں پنٹاگون میں کیا بنائے جا رہا ہے پنٹاگون میں میزائلیں بنائی جا رہی ہیں اسکٹ میزائل بنائی جا رہی ہے پیٹریارٹ میزائل بنائی جا رہی ہے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں ہائٹر جم بم بنائے جا رہے ہیں یہ بم ہے کتنے لوگوں کو ہلاک کرے گا یہ سو کلومیٹر ایریے میں پوری انسانیت کو ہلاک کرے گا نہیں نہیں ہمیں اور پاورفل بم چاہیے یہ بم کتنے لوگوں کے ریڈیس میں لوگوں کو ہلاکت پہنچائے گا کہا یہ ہزار کلومیٹر کے ایریے میں نہیں تھوہ سے اور سٹرونگ چاہیے کہا یہ کتنے کلومیٹر میں کہا یہ دو ہزار کلومیٹر کے رینج میں ریڈیس میں پوری انسانیت کو دبا کر دے گا یہ پنٹاگون میں بیٹھ کر آج کے سائنٹسٹ ایسے ہلاکت کے سامان پیدا کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ صرف سائنٹسٹ ہیں سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ اگر اچھے انسان ہوتے تو لوگوں کو ماننے کے اسلحے نہ بناتے بلکہ ایسی کوشش کرتے کہ کوئی ایک ایسا بم بنایا جائے جس کے چھوڑ دینے سے دنیا انسانیت کے سارے کینسر کا مریض اس کی ہوا و ہوا سے ٹھیک ہو جائے اس کے گیس سے ٹھیک ہو جائے اس کی بو سے ٹھیک ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور صاحب سجادہ مذہب اسلام پیغام اسلام آج دنیا کو صرف ایک سویل انجینئر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے اگر وہ سویل انجینئر اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر ایسے بریج نہ بناتا جو چند دنوں کے بعد بھری بھی بس اس پر جا رہی ہے وہ بریج ٹوٹ گیا اور ہزاروں انسانوں کی موت ہو گئی وہ اچھا انسان ہوتا تو ایسے بریج نہ بناتا جو ہفتور مہینوں میں ٹوٹ کر گر جائے پھر وہ ایسے بریج بناتا جس پر جانے آنے سے کبھی کسی انسان کو کوئی ضرور نہیں آتی تو میرے پیارے انسان کو پوری دنیا انسانیت کو آج ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے انجینئر کی بھی ضرورت ہے نو ڈاؤو لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی ہو ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان ہو لیڈرشپ کی ضرورت ہے لیکن اگر ایک لیڈر اچھا لیڈر ہوتا تو انسانوں کی لاشوں پر اپنے کرسی کے پائے رکھ کر ملک میں حکومت کرنے کی زوج اپنے دماغ میں نہ بناتا بلکہ انسانیت کی فلاہ و صلاح کے راستے کو اختیار کر کے سسکتی بھی انسانیت کو مسیحائی کا پانی پلا کر انسان کو صحت و زندگی دے کر اپنی لیڈرشپ کو زندہ رکھتا آج یہ کیسا لیڈرشپ ہوتا اگر وہ اچھا انسان بھی ہوتا لیکن لیڈرش تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ اچھے انسان نہیں ہیں اس لیے ہر طرف ظلم و تشدد ہے اسبیت ہے خون ریزی ہے ایک انسان انسان کے لہو کو بہا کر خوشی محسوس کرتا ہے ایک انسان انسان کا قتل عام کر کے اپنے مستقبل کو روشنگ دیکھ رہا ہے ایک انسان سارے شہر کو چتا کی آدھ بنا کر اپنے مستقبل کے سکونت بنان کا سامان اکھٹا کر رہا ہے یہ آج کی لیڈرشپ ہے اس لیے ایسی لیڈرشپ ہے کہ وہ لیڈر تو ہے لیکن اچھا انسان نہیں ہے تو میرے پیارے جب ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے انجینئر کے ساتھ ساتھ اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے ایک اچھے راج نیتا کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے ایک پیزنشیر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے تو میرے پیارے یہ اچھے انسان کا درس یہ اچھے انسان کو اچھے انسان بنانے کا لیکچر یہ اچھے انسان کو انسان بنانے کا پارٹ یہ اچھے انسان کو انسان بنانے کی تعلیم کہاں ہیں فیزیکس کے کس چپٹر میں ہے بائیلوجی کے کس چپٹر میں ہے بارٹی کے کس چپٹر میں ہے ہسٹری کے کس چپٹر میں ہے جوگرافیا کے کس چپٹر میں ہے اتحاس کے کس چپٹر میں ہے شوشل سائنس کے کس چپٹر میں ہے پورٹیکل سائنس کے ہی چیٹر میں ہے میرے پیارے دنیا کے کسی بھی کالیج یونیسٹی اور سکول کے دنیا بھی کسی بھی تعلیم کے کسی بھی کتاب میں کتاب کے کسی بھی سبجکٹ میں سبجکٹ کے کسی بھی کتاب میں ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کی تعلیم تمہیں نہیں ملے گی اس روح زمین پر انسان کو اچھا انسان بنانے کا درس اگر تمہیں ملے گا تو صرف قرآن میں ملے گا نبی کے فرمان میں ملے گا جب ہماری لیڈرشپ قرآن پڑھے گی تو کبھی انسانیت کی ہلاکت انسانیت کے انسانوں کی لاشوں پر اپنی کرسی رکھ کر حکومت نہیں کرے گی قرآن اسے بولے گا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے قرآن اسے کہے گا یہ پوری انسانیت اللہ کا کمبہ ہے تم نے اگر کسی بے قصور انسان پر ظلم کیا تو اللہ تم سے محاذبہ کرے گا یہ کون بتائے گا تمہیں قرآن بتائے گا تمہیں ایک اگلیڈر اچھا انسان بن سکتا ہے ایک اچھا ڈاکٹر قرآن اگر اسے پڑھا ہے تو اچھا ڈاکٹر بنے گا ایک سویل انجینئر قرآن اگر وہ جانتا ہے اب میرے پیارے میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کو یاد کر لینا یہ ایک الگ چیز ہے قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو جاننا یہ الگ چیز ہے قرآن کو پڑھنا قرآن کو جاننا قرآن کس کے لیے اترا ہے قرآن کس لیے اترا ہے کہ اسے جزدان میں لپیٹ کر گھر کے کسی بلد مقام پر کسی کونے میں رکھ دیا جائے جب کبھی یاد آئے تو اسے چوما جائے پھر اوپر رکھ دیا جائے قرآن تو ہم سب کے لیے آیا ہے تو جب ہماری لیے آیا ہے قرآن اللہ خطاب ہم سے فرما رہا ہے تو جب ہم اسے پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے کہ رب ہمارا ہم سے کیا چاہتا ہے وہ جو قرآن تمہارے گھروں میں رکھا ہوا ہے جزدان میں لپیٹ کر تم نے رکھا ہے میرے پیارے وہ خاموش زبان سے تمہیں روز صدا دے رہا ہے تمہیں روز فکار رہا ہے تمہیں روز آواز دے رہا ہے وہ تم سے کہتا ہے تم اس کی آواز نہیں سنتے وہ تم سے کہتا ہے کہ مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح تیری جان میں ہوں مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح تیری جان میں ہوں فائدہ کیا ہے کہ رکھے ہوئے جزدان میں ہوں میرے پیارے قرآن کو پڑھئے آپ پڑھئے قرآن کو سمجھئے آپ کہ ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے ہمارا رب ہم سے کون سی زندگی چاہتا ہے ہمارا رب ہماری کس زندگی سے راضی ہے یا ایوہ اللہزین آمنوں آمنوں رب فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ کس سے کہہ رہا ہے یہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ ایمان والے ہو جاؤ مولا ہم ایمان والوں سے تُو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ مطلب کیا اس کا اے ایمان والو یہ جو ایمان تمہیں ملا ہے نا ایمان جو ملا ہے نا اس میں تم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے تم نے کوئی مشکت نہیں کی ہے تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہے کوئی ریاضت نہیں کی ہے یہ تو میرا فضل ہے کہ میں تمہیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا تم مسلمان ہو گئے اور تم اپنی مرضی سے کہیں نہیں پیدا ہوئے ہوئے میری رضا تھی تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرنی کی میں نے پیدا کر دیا کسی اور گود میں ہوتے تو وہ ہو جاتے ایک مسلمان کے گود میں پیدا کیا اس لئے تم مسلمان ہوئے یہ میرا فضل ہے یہ ایمان والے جو تم بنے ہو یہ میرا فضل ہے اس فضل کی قدر کرو اس فضل کی قدر کرو اور ایمان والے ہو جاؤ یعنی ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ایمان کے جو تقاضے ہیں ایمان کی جو ڈیمانڈ ہے تم سے اسے پورا کر کے ایمان والے ہو جاؤ یہ ایمان کتنا ٹینٹی چیز ہے کبھی سوچا آپ نے مادیت کی دور میں اس کے ریس میں ہم اتنے جنون کی حد تک ڈوب چکے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا میرے پیارے یہ ایمان کو ہم کیا سمجھیں گے لیکن میرے پیارے ایمان کو تمہارے ڈس ویلو کرنے سے ایمان کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی جس کی فضیلت اور جس کا مقام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس میں کوئی کمی کیا کر سکتا ہے تو میرے پیارے ایمان کتنا قیمتی ہے اسے سمجھ لو ایمان اتنا قیمتی ہے کہ جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں صرف تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہوگا مجھے بتاؤ یہ دنیا کے سارے رشتے بھائی بھن کے رشتے باپ بیٹے کے رشتے ماں بیٹے کے رشتے شوہر بیوی کے رشتے دادا پوتے کے رشتے مامو بھانجے کے رشتے کب تک جب تک آپ زندہ ہو تب تک جسم سے روح نکل گئی لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا قبر میں ڈالا مجھے بتاؤ کیا ماں جائے گی وہاں تمہارے ساتھ باپ جائے گا تمہارے ساتھ دوست جائے گا تمہارے ساتھ بہن جائے گی تمہارے ساتھ سارے رشتے تمہاری زندگی کے ساتھ جیسے ہی تمہارے جسم سے روح نکلی سارے رشتے تو وہی باپ جو نظروں سے دس منٹ کے لیے اجھل ہو جاؤ تو بے چین ہو جائے گلی گلی پھر پھر کر تمہیں تلاش کرے وہی ماں اس کی ممتہ کہ گر تم رات میں پشاپ کر دو بستر پر ماں کی آنکھ کھلے کے میرا بیٹا نم بستر پر لیٹا ہوا ہے تو خود نم بستر پر لیٹ کر تمہیں سوکھے بستر پر سلا دے وہی ماں اس کی ممتہ ہے لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ تمہیں لوگ اٹھا کر اندھیری قبر میں ڈالنے جا رہے ہیں ماں کی ممتہ خاموش کھڑی ہے باپ کا شفقت خاموش کھڑا ہے بھائے کا پیار تماشائی بنا دیکھ رہا ہے بہن کی محبت دیکھ رہی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو پتا چلا کہ یہ سب رشتے اور اس کے پاس اس کی محبتیں اس کے تقاضے صرف تمہاری زندگی تک ہیں تمہارے ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے لیکن قربان جاؤ اس ایمان کے کہ اگر تم نے دنیا میں اس ایمان کو نہیں چھوڑا تو اس قبر میں صرف اور صرف ایمان ہی ہوگا جو تمہارے ساتھ جائے گا وہ تمہیں اکیلے نہیں جانے دے گا ایمان تمہارے ساتھ جائے گا اور انتہا کی بات میں کہوں آپ سے ایمان کتنا قیمتی ہے میرے پیارے جو رب کے فل سے ملا ہے اتنا قیمتی ہے یہ خود ایک موضوع ہے اس پر گفتوب کی جائے تو پوری شب چاہیے مختصر کرتا ہوں انتہا کی بات کرتا ہوں ایمان اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس کے عمل کی خرابی کی بنیاد پر شامتِ عامال کی بنیاد پر اللہ نے اگر سزا کے طور پر کسی کو جہنم میں ڈال دیا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن عمل خراب تھے تو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا تو اگر اللہ نے کسی کو اس کے شامتِ عامال کی بنیاد پر اللہ نے اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا اور اس نے ایمان کو دنیا میں نہیں چھوڑا تھا تو ایمان جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گا ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا وہاں بھی نہیں چھوڑے گا اب ایمان سے پوچھو اے ایمان تو تو جنت کا پھول ہے تو جہنم میں کیسے آ گیا تو ایمان بولے گا ارے جب اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑ دوں اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت کون لے کر جائے گا وہ میں ہی تو ہوں جو بلاخر اسے جنت میں لے کر جاؤں گی تو میرا کتنا قیمتی ہے یہ ایمان جو رب کے فل سے ملا ہے پیارے اس کی قدر کرو قدر کرو بی پریکٹیکل پریکٹیکل مسلمان بنو اب اسمی اور اسمی قسم کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا حقیقی مسلمان بننا ہوگا میرے پیارے سب سے پہلے اپنے اندر بیداری لانی پڑے گی دنیا کا طریقہ اور قائدہ تو یہ ہے میرے پیارے کہ جب کسی پر حملہ ہوتا ہے تو پوری آبادی پورا محلہ ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے یہی تو طریقہ ہے یہی تو ہو رہا ہے نا یہی تو ہوتا ہے نا یہ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں لیکن شاید میرے پیارے تمہیں ابھی بھی یہ احساس نہیں ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کونسپریسی کر رہا ہے کیا سادشیں کر رہا ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کو اندھیروں میں ڈالنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کی جارہی ہے ایک مسلمان کو صرف اس درجے کا مسلمان بنا رہے بنانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ مسلمان اس زمین پر تو رہے لیکن بس ایسے ہی رہے کہ باپ ابو الکلام بیٹا عبدالسلام یہی ہے اسلام اس انداز کا مسلمان بنانے کی کوشش کی جارہی ہے روز کوششیں ہوئی ہیں نئینی پالیسیز لائی جارہی ہے نئینے قانون بنایا جارہی ہے نئینی کونسپریسی ہو رہی ہے ہم پر حملے ہو رہے ہیں روز لیکن میرے پیارے کتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم ان حملوں کو اور ان حملوں سے ہونے والے نتیجوں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے ابھی بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں اتنے حملے ہو چکے اتنے حملے ہو رہے ہیں اور حملے ہوں گے کیا اب بھی ہم سب کو متحد ہونے کا وقت نہیں آیا ہے میرے پیارے اگر تم متحد نہ ہوئے تو یاد رکھو تمہاری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں قومیں مٹی ہیں اسی بنیاد پر بغداد اسلام کا گہوارہ تھا علمی گہوارہ تھا بغداد تباہ کیا گیا اور آج تک تباہ ہو رہا ہے جانتے ہو وہ حروج کا زمانہ بغداد کا علم کا گہوارہ تباہ کیا انسان کے سروں کے مینارے بنائے گئے انسان کے سروں کے گمبت بنائے گئے پچیس لاکھ مسلمانوں کا بغداد کے اندر قتل ہوا دریائے دجلہ کے ایک کنارے کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہ رہا تھا اور بغداد کی لائبری میں جتنے مینسکرپ کلمی نسخے تھے ان لائبریوں سے ان کتابوں کو نکال کر دریائے دجلہ میں ڈالا تو اس کی روشنائی سے دوسرے کنارے کا پانی سیاہ ہو کر بہنے لگا یہ تاریخ ہے کہ پچیس لاکھ مسلمانوں کا قتل بغداد ہوا بغداد کے تو عروج کا زمانہ تھا بغداد تو علم آگہی کا مرکز تھا ہوا کیوں جانتے ہیں کیا نتیجہ تھا اس دور کے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو میرے پیارے مسلمانوں کا حال آج کے ہم جیسے مسلمانوں کے حال سے کچھ مختلف نہیں تھا مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں جماعت کھڑی ہے اور مسجد کے باہر چائے خانے پر مسلمان بیٹھے ہوئے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے تو کیا اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ سوئی کی نوک سے سوئی کی چھے سے اونٹ کو نکال دے اس طرح کے فضولیات کی بحثیں بغداد میں ہو رہی تھی اور نتیجہ کیا ہوا میرے پیارے کتابِ الٰہی نازل ہوئی بغداد تباہ کر دیا گیا آج بھی آج پھر ہم اسی روش پہ جا رہے ہیں ہماری مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں جماعت کھڑی ہے مسجد کے باہر گیٹ کے پاس ایک اسٹیک لائٹ ہے اس کے کھمبے کی نیچے ہمارا نوجوان کھڑا ہو کے فیس بک دیکھ رہا ہے میرے پیارے بدلو اپنی روش کو تم نے اگر بدلا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ظالم حکمرانوں کو تمہارے سروں پہ متعلق کر دیا گیا ہے اگر تم رہائی چاہتے ہو تو پھر سے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا بدلنا ہوگا اپنے سینوں کو نفاق سے صاف کرنا ہوگا اپنے دلوں کو بغض و اناس سے نکالنا ہوگا ارے معاملات کہاں نہیں ہوتے جہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں اختلافات معاملات سے ہوں تو صحیح ہے لیکن اختلاف اگر ذات سے ہو تو یہ صرف صرف نقصان ہی نقصان ہے ذات سے اختلاف کرنے کی عادت بڑھ لو معاملات میں اختلاف ہو سکتے ہیں ہوں گے یہ فطرت ہے انسان کی معاملات میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن معاملات کے اختلاف کو ذات کا اختلاف مت بنایا تھا یہ اپنے اندر ایک اختلاف پیدا کرو معاملات میں اختلاف ہیں معاملات صحیح ہو گئے پھر بھول جاؤ دشمنی کو لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہمارے اختلافات معاملات سے شروع ہوتے ہیں سیدھے سیدھے ذات پر آ جاتے ہیں اور ذات سے اختلاف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف گمراہی دیتی ہے انسان کو گمراہیت کے دلدل میں ڈال دیتی ہے انسان کو تباہ و حلاق کر دیتی ہے یہ ذات سے اختلاف تمہیں بغض پیدا کرے گی انات پیدا کرے گی جلن پیدا کرے گی تمہیں تباہ کرے گی تمہیں گستاخ بنائے گی تمہیں بے عدب بنائے گی ہر وہ چیز بنائے گی جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے تمہیں اس راہ پر ڈالے گی جسے رب خوش نہیں ہوتا ہے اس لیے میرے پیارے ذات سے اختلاف نہیں کیا جاتا ہماری ذات ہمارے لیے تمہاری ذات تمہارے لیے ذات کا محاظبہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے وہ محاظبہ حقیقی ہے ہماری ذات کا محاظبہ بھی وہ کرے گا اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو ہمیں اس کا اچھا عجل ملے گا اگر برا کیا ہے تو محاظبہ وہ کرے گا ہم کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کسی کا محاظبہ کرنے والے اختلاف تو پروگرام کے ٹکراہوں سے ہے اختلاف فکر و نظریات سے ہونا چاہیے ذات سے نہیں ہونا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے علماء کی جماعت میں بھی مسئلے سے خلاف شروع ہوتا ہے اور مسئلے پر اختلاف دس منت نہیں ٹکتا فوراں ذات پر اختلاف آجاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی ان روش کو ہمیں بدلنا ہوگا میرے پیارے آج بھی اگر عظمتیں اور بلندی چاہتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا یہ صرف سن سن کر سنی مسلمان بننے سے کام نہیں چلنے والا سن سن کر سنی مسلمان بننے سے کام نہیں چلنے والا اگر مسلمان باوقار بن کر اس زمین پر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں مسلمان ہونا ہوگا یا لذین آمنوں آمنوں اے ایمان والو تمہیں ایمان والا ہونا ہوگا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ سوچنے کی کہ دوسرا کیا ہمارے بارے میں سوچتا ہے ہمارے بارے میں کیا پلانین کرتا ہے بس میرے پیارے تم صرف اتنا سوچ لو کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں کیا اس سے ہمارا رب راضی ہے ہر مسلمان یہ غور کرے کچھ عمل کرنے سے پہلے کچھ وہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو کرنا چاہتا ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارا اس سے رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا صرف یہ سوچے کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں وہ کیسے مسلمان ہمیں ہونا چاہیے جیسا مسلمان ہمارے آقا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر مسلمان یہ سوچے کہ ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے ایسا مسلمان جیسا ہمارے غوث آزم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے خاجے خاجگاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے قدودین بختیار کاکی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں محبوبِ الٰہی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں مغدوم سمنہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہ صرف سوچنا شروع کر دو میرے پیارے تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا تمہاری زندگی میں آئے گا تو تمہارے گھر میں انقلاب آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا تو تمہارے محلے میں انقلاب آئے گا کسی میں دنیا کی کسی بھی تاغوتی طاقت میں نہ کل یہ قوت تھی نہ آج یہ قوت ہے نہ صبح قیامت تک یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کے کسی مومن کے عظموں ارادے کو کوئی چیلنج کر سکے کوئی کمزور کر سکے کسی باطل میں یہ نقل قوت تھی نہ آج ہے نقل رہے گی لیکن شرط یہ ہے میرے پیار مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے جب مسلمان اپنے رفع سے ڈرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور آج حال کیا ہے آپ سب سے ڈرتے ہو ہے نا ڈرنے کا میعار تو اتنا لو ہو گیا ہے آپ کا ڈرنے کی حالت اور عادت ایسی ہو گئی آپ کی اگر کسی دن گھر کے لوگ کسی شادی میں گئے ہوں آپ گھر میں اکیلے ہوں اور اپنے کمرے میں آپ لیٹے ہوں کھڑکی بھی بن ہو پنکھا بھی بن ہو دروازہ بھی بن پردہ پڑا ہوا ہے دروازے پہ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ پردہ ہی لائے اب بلکل دپکے ہوئے بستر پہ لیٹے ہوئے پردہ کیوں ہولا ہے بھائی ہوا تو آنی رہی ہمت نہیں ہے کہ جا کر دیکھ لیں صبح ہونے کا انتظار کرتے آپ کے اپنے ہی گھر کے اپنے ہی دروازے کا پردہ آپ کو ڈر آ رہا ہے یہ ڈرنے کا اسٹیج ہو گیا آپ میرے پیارے اس لیے ہوا یہ کہ تم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا تم نے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا اس لیے زمانہ تمہیں ڈر آ رہا ہے رب سے جو ڈرتے ہیں نا ان کے ساتھ اگر کوئی جانور بھی ہوتا ہے نا تو اس سے بھی سب ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتا رابعہ بسری کا واقعہ سنا حضرت رابعہ بسری کا خدا سے ڈرنے والی اللہ کی مقبول بندی ولیہ ایک بکری پا لکھا تھا بھوگ لگتی تھی تو دودھ دو لیتی تھی ایک ٹوٹا ہوا پیالا تھا چند گھونٹ دودھ اس میں نکالا پیا پھر مسلے پہ بیٹھ گئے پیاس لگی چند قطرے پانی پیئے پھر مسلے پہ بیٹھ گئے ان کا یہی زندگی کا معمول تھا رب کے ذکر میں فکر میں یادوں میں تصویر میں تحلیل میں ہر وقت دوبی رہتی تھی اور بکری کو چھوڑ دیتی تھی بکری جاتی تھی باہر چراغہ میں چرکے آتی تھی لوٹ آتی تھی ایک دن آپ کی بکری وہاں ایک ندی تھی وہاں پانی پی رہی تھی وہیں ایک شیر بھی پانی پینے آ گیا اب بکری سب سے کمزور دل ہوتی ہے میرے پیالے ہوتی ہے نا شیر کو دیکھ لے تو صدمے سے بیسی لڑکھڑا کی گری جائے ہے نا آپ سمجھ گئے بکری نے دیکھا شیر کو شیر نے دیکھا بکری کو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا دونوں پانی پینے لگے نہ بکری ڈر رہی ہے نہ شیر دسترازی کر رہا ہے وہ بھی خاموشی سے پانی پی رہا ہے کنکیوں سے دیکھ رہا ہے بکری مست میلست ہو کر پانی پی رہی شیر سے پوچھا ارے یہ تو بڑی سوفٹ ڈائٹ ہے تیری ایک ہی جھپٹے میں تیرا کام ہو جائے گا اس میں تو احتجاج پروٹسٹ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اتنا شریف کیسے ہو گیا کہ تیرے سامنے اتنی لذیذ تر غزہ موجود ہے اور تُو بڑی شرافت کے ساتھ پانی پی رہا ہے کوئی دسترازی بھی نہیں کر رہا ہے آخر یہ بدلاؤ تجھ میں آیا کیسے کہا رہے کیا کروں تُو بکری کو دیکھ رہا ہے تُو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس کی بکری ہے یہاں باد بکری کی نہیں ہے یہ کس کی بکری ہے اس کی بکری ہے جو رب سے ڈرنے والی ہے کس کی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں بکری سے پوچھا تجھے خوف کیوں نہیں آیا شیر کو دیکھ کر تجھے خوف کیوں نہیں آیا اس نے تو یہ دیکھا کہ کس کی بکری ہے اس لئے دسترازی نہیں کی لیکن تجھے خوف کیوں نہیں آیا کہا میں اس کی صحبت میں رہتی ہوں جو صرف اللہ سے ڈرتی ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا میرے پیارے جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کی صحبت میں کوئی جانور رہے وہ بھی کسی سے نہ ڈرے تم تو اللہ کے بندے چنے ہوئے بندے ہو تم عام بندوں کی طرح روح زمین پر صرف ایک بندے نہیں ہو تم اللہ کے منتخب بندے ہو تم ہی بہترین امت ہو جسے لوگوں سے نکالا ہے تم صرف بندے نہیں ہو صرف امت نہیں ہو خیر امت ہو خیر امت کا تاج اللہ نے تمہارے سروں پر رکھا ہے تم صرف ایک انسان نہیں ہو خیر انسان ہو ایک امت نہیں ہو خیر امت ہو تو میرے پیارے اگر تم بھی رب سے ڈرنا شروع کر دو زمانہ تمہارے قدموں میں نظر آئے گا میرے پیارے پھر کسی بھی اتحاد کی ترغیب اور تحریک چلانے کی ضرورت نہیں کسی بھی کردار کے حسن کو اچھا کردار بنانے کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پھر کسی بھی مبلک کو اس ٹیج پر کھڑے ہو کر مسجد میں آؤ نماز پڑھو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑھے گی اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی عفوہ درگزر کے معاملات کو اپنی عادت بناو یہ کسی بھی خطیب کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اگر تم نے صرف ایک کام کر لیا رب سے ڈرنا شروع کر دیا رب سے ڈرنا شروع کر دیا تو یہ ساری خوبیاں تم میں خود بخود پیدا ہونے لگیں گی میرے پیارے اپنے رب کو یاد کرو ایک دن یوم حساب آئے گا ہم سب کو حساب دینا ہے کتنے انعامات ہیں میرے پیارے وہ نماز جو آج ہمارے نوجوانوں کو بوجھ لگتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میرے پیارے بچوں عزیزوں یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے یہ گفت ہے اللہ کی جانب سے کیا ہے گفت ہے گفت جسے تم بوست سمجھ رہے ہو اللہ کے پیارے حبیب جب میراج کی شب گئے تھے گئے تھے ملاقات ہوئی پوچھا محبوب کیا لائے ہو کیا لائے محبوب نے فرمایا تھا مولا تیری بندگی لائیا ہوں تیری سنا لائیا ہوں تیری عطاعت لائیا ہوں تو رب نے فرمایا کہ محبوب ہم خوش ہوئے سلامتی ہو تم پر اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا وَعَلَىِٰ بَعَدِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ سبھ مجھ پر ہی نہیں میرے صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو بندوں کا ہم غلاموں کا ذکر آیا نا کہاں آیا قربے خاص میں آیا وہاں اللہ کے پیارے حبیب نے ہمارے آقا نے ہم گنہگار بندوں کو یاد کیا نا پھر جب وہ ملاقاتیں ہوئیں راز و نیاز کی باتیں ہو گئیں پھر محبوب جب زمین پر آنے لگے تو اللہ نے فرمایا محبوب جب تم آئے تھے تو تم نے سالے بندوں کا بھی ذکر کیا تھا نا اپنی امت کا بھی ذکر کیا تھا تو جا رہے ہونا اپنی امت کی طرف تو یہ میری طرف سے گفت لیتے جاؤ یہ نماز کا تحفہ میری طرف سے لیتے جاؤ میرے پیارے ذات جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی گفت سے اتنی انسان کو ریسپیکٹ بھی کرتا ہے محبت بھی کرتا ہے پیارے بتاؤ ایمان سے اللہ سے زیادہ عظیم اللہ سے زیادہ بڑا اللہ سے زیادہ عظمت والا قدرت والا ہماری نظر میں کوئی دوسرا ہوئی نہیں سکتا تو یہ اس کی دیوی گفت ہے اس کی تو تعظیم بھی ہمیں کرنا چاہیے اور اس سے محبت بھی ہمیں کرنا چاہیے اور دیکھو فائدے کتنے فائدے کتنے آپ دیکھیں آج ہمارے دلوں پر یہ جو بھائی کے دلوں میں بھائی سے محبتیں کم ہو گئیں وجہ جانتے ہیں کیا ہے باپ کے دلوں میں بیٹوں کے لیے بے لوش شفقتیں نہ رہیں بیٹے کے دلوں میں باپ کے لیے وہ عظمتیں عزتیں نہ رہیں پڑوسی کے پڑوسی کا خیال نہ رہا باپ کے دلوں میں وہ بیٹے کے دلوں میں ماں کے لیے وہ عزت نہ رہی یہ جو ہمارا کلچر بن گیا ہے ایک بھائی ایک چھت کے نیچے ایک ماں ایک باپ ایک ماں کی کوک سے پیدا ہونے والے تین بچے تینوں بھائی ہیں لیکن تینوں بھائی آپس میں رازدار نہیں ہیں اپنی باتیں تینوں ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں اور غیروں سے شیئر کرتے ہیں یہ آج ہماری سوسائی جی کی حالت ہے ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ہم بھائی سے کوئی بات نہیں بتاتے نہ بتانا چاہتے ہیں ہاں غیروں سے ضرور بتا دیتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے یہ سب ہوا کیوں اس لیے ہوا کہ ہمارے قلب پر نجاستوں کی کسافت آ گئی ہے قلب کی جو روحانیت ہے اس کی جو روشنی ہے وہ کسافت میں دبی ہوئی ہے وہ نجاست سے دبی ہوئی ہے اور یہ روشنی محبت کی یہ روشنی علفت کی یہ روشنی عفو و درگزر کی یہ سب روح و روحانیت سے پیدا ہوتی ہے وہ روشنی کو جب ہم نے گناہوں کی نجاست سے دبا دیا تو وہ روشنی ہماری زندگی کے عمل میں نظر نہیں آتی بھائی کا بھائی سے اختلاف بہن کے بیٹے کا باپ سے وہ پیار نہیں بیٹے کی دلوں میں باپ کے لیے وہ عظمتیں نہیں آج ہمارے سماج و معاشرے کی حالت کیا ہے کہ کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں یہ سب اسی لیے ہے کہ ہمارے قلب پہ کسافتیں گناہوں کیا گئی ہیں تو میرے پیارے اس تناظر میں بھی آپ نماز کو دیکھو یہ نماز کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہی چاہتا ہے کہا نہیں یہ بھی کہنے والا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے جاؤ یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اس نے اپنے آپ کو پاگ رکھا اپنے کپڑے کو پاگ رکھا اور وضو کر کے نماز کے لائق اپنے آپ کو بنایا اس کے اختیار میں جو کچھ تھا اس نے کر لیا لیکن اس کے اندر جو نجاستیں ہیں یہ اسے نہیں نکال سکتا تو فرشتے جاؤ مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کے ظاہر و باطن دونوں پاک ہونے چاہیے اس کے اندر جتنے گناہ کی نجاستیں ہیں سب اس سے نکال کر الگ کر لو ساری نجاستیں اس کے سینوں سے نکال کر اس سے الگ کر لو فرشتہ آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے اس کے اندر کی ساری نجاستیں نکال کر الگ کر لیتا ہے گٹھری میں بان کے رکھ دیتا ہے اب وہ بندہ ظاہر تو پاک پہلے ہی تھا رب کے فل سے فرشتوں نے اسے باطنی طور پر پاک کر دیا سارے گناہ کی نجاستیں اس سے الگ کر لیں وہ پاک ہو کر اس پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حاضر و اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا نماز مکمل کیا جب نماز کی تکمیل ہو گئی پڑھ شکا نماز تو فرشتے نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا مولا تیرے حکم سے میں نے اس کے گناہ کی نجاستوں کو اس کے گناہوں کو اس سے الگ کیا تھا اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا اب ان نجاستوں کا کیا کروں یہ جو گناہ اس کے اس سے الگ کیے تھے اب اس کا کیا کروں تو رحمتِ الہیہ مسکرہ اٹھتی ہے اور فرشتے سے کہتی ہے اے فرشتوں جب اس سے الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو الگ ہی رہنے دو قرآن نے اسی طرح اشارہ کیا ہے اِنَّا الصَّلَا تَنْحَا اَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ نماز بڑی عظیم نعمت ہے میرے پیارے اب ذرا غور کرو فجر میں نماز پڑھ لی سارے گناہ باہر اب جو فضل اور زہر کے درمیان میں اگر کچھ خطا گناہ ہو گئی زہر پڑھی وہ باہر زہر اثر کے درمیان میں کچھ خطا ہو گئی اثر پڑھی وہ باہر اثر اور مغرب کے درمیان کچھ گناہ ہوئے مغرب پڑھ لی وہ باہر مغرب و اشارہ کے درمیان اگر کچھ خطا ہو گئی اشارہ پڑھ لی وہ باہر اشارہ پڑھ گئے جب تم سوئے گویا موت کی آغوش میں گئے اور اللہ نے اس حالت میں تمہاری روح کو طلب کر لیا تمہاری روح پرواز کر گئی تو بولو عشاء پڑھ کے سوئے تھے بائلنس میں گناہ تھا کہ سواب سواب ہی سواب تھا نا کتنی عظیم نعمت ہے میرے پیارے اگر اس طرح سے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ پڑھ کے اپنے گناہوں کو صاف کرتے جاؤ تو میرے پیارے یہ دل پر جمعی ہوئی گناہ کی کسافتیں ایک دن ایسی صاف ہو جائیں گی پھر محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی پھر اخلاق بھی پیدا ہو جائے گا پھر مروبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی افوہ درگزر کی عادتیں بھی پڑھ جائیں گی میرے پیارے لیکن کرنے کی ضرورت ہے سن سن کے سو جانے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا سن کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے شروع کرو میرے پیارے کہیں سے شروع کرو کہیں سے شروع کرو شروع کرو کہیں سے شروع کر دو میں تو کہا کرتا ہوں کہ دن کے اجالے سے نہیں شروع کرتے رات کے اندھیرے ہی سے شروع کر دو شروع تو کرو میرے پیارے رات میں سو رہے ہو چلو یہیں سے شروع کر دو ابھی جاؤ گے رات میں سونے کے لیے جاؤ گے سونے کے لیے سو گے بس یہیں سے شروع کر دو سوچو میں سونے جا رہا ہوں میرے آقا بھی تو آرام فرماتے تھے تو آقا جب آرام فرمانے جا رہے ہوتے تھے تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے وضو فرماتے تھے چلو آج میں بھی وضو کر کے سو گوں میرے پیارے یہیں سے شروع کر دو تم آقا کی سنتوں پر سونا شروع کر دو گے تو اس فقیر شفیق گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے کہ رب کی رحمت اس کی مشیعت تمہیں بیدار ہونا بھی سکھا دے گی تمہیں زندگی گزارنا بھی سکھا دے گی یہیں سے شروع کر دو وضو کر کے سو اور اب سے دعا کرو کہ مولا تیرے محبوب کی سنت پہ سو رہا ہوں تیرے فرض کی ادائیگی کے لیے فجر میں تُو مجھے اٹھا دینا بیدار کر دینا تاکہ میں پھر وضو کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں میرے پیارے یہیں سے شروع کرو شروع کرو شروع کرنے کی ضوعت ہے یہ حافظ قرآن ابھی وہ آپ حسین منظر بچوں کے سروں پہ دستار حفظ رکھی جائے گی وہ آپ دیکھیں گے اب یہ بچے وہ بچے نہیں رہے وہ ان کی عظمتیں بڑھ گئی ہیں ہے نا ایک قرآن کو ایک کپڑے کے جزدان میں رکھو میرے پیارے رکھتے ہو نا وہ جزدان پرانا ہو گیا پرانا ہونے بعد آپ نے نیا جزدان چڑھا دیا لیکن وہ جو پرانا جزدان ہوا کیا آپ اسے یوں ہی پھیک دیتے ہو نہیں پھیکتے نا کیا کہتے ہو کہ یہ کپڑا قرآن مقدس سے کافی دنوں تک لگا رہا یعنی قرآن سے اس کا تعلق اس کو مس ہوتا رہا تچ رہا یہ تو اسے بھی تم احترام کی نظروں سے دیکھتے ہو اسے بھی چونتے ہو اسے پھیکتے نہیں ہو تو تصور کرو میرے بیارے وہ ایک کپڑا ہے بے جان سے چیز ہے صرف قرآن سے لگا رہا منسلک رہا تو تم اس کی بھی تعظیم کرتے ہو تب وہ بچہ جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے تمہارے لئے کتنا باعث تازیم و تقریم ہوگا تو میرے پیارے اگر تم ان بچوں کو تازیم و تقریم کی نظروں سے دیکھو گے یہ سوچ کر یہ بچہ سی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس کے سینے کے اندر قرآن رکھا ہے سینے کے اندر قرآن رکھا ہے تقریم کی نظروں سے دیکھو گے تو میرے پیارے تمہارے ہر ہر لمحے کے دیکھنے پر لمحے بلمحہ اللہ پاک تمہارے عمل میں نیکیوں میں سواب لیتے گا اب ان کی شان یہ ہے اور ان بچوں سے بھی میں کہوں گا میرے عزیز بچوں اللہ کے فضل سے اللہ نے تمہارے لئے آسانیاں فرما دی کہ پورا قرآن تمہارے سینوں میں محفوظ ہو گیا دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہاری زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب بات کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے قرآن تمہارے سینوں میں محفوظ رہے لیکن میری بھی تمہاری بھی ذمہ داری ہے میرے پیارے جس قرآن قرآن کو تم نے اپنے سینوں میں اتارا ہے اسے جب جب موقع ملے چوبیس گھنٹے میں کئی بار اس قرآن کو لپ پلاتے رہو اسے پڑھتے رہو تقرار کرتے رہو جب بھی خالی بیٹھو ادھر ادھر کی باتیں مت سنو قرآن پڑھتے رہو اتنا پڑھو کہ قرآن سے تم کو محبت ہو جائے اور میرے بچوں جس دن تم نے قرآن سے محبت کر لی دیکھنا ایک دن قرآن تم سے محبت کرنے لگے گا اور جب تم سے قرآن محبت کرے گا تو سوتے بھی رہو گے تو تمہاری زبان سے قرآن کی تلاوت جاری رہے گی یہ قرآن کا اعجاد ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے پھر قرآن اسے تنہا نہیں چھوڑتا کبھی بھی اسے بے ہوشی تاری نہیں ہونے دیتا کبھی غفلت کا شکار بننے نہیں دیتا میرے بچوں اللہ کے فضل سے تمہارے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے اسے لبوں پہ جاری رکھو جب بھی وقت ملے اسے پڑھتے رہو ایسا نہ ہو کہ جب ترابی سنانے کا وقت آئے تو ایک مہینہ بیٹھ پہ جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے رہو نہیں میرے پیارے روز پڑھو صبح پڑھو شام پڑھو خرفاتوں سے بچاؤ پڑھتے رہو گے تو دنیا کی خرفاتوں سے یہ فیس بک واتس ایف یہ تمہاری زندگی نہیں ہے تمہارے پاس وہ چیز آگئی ہے جو بے جانوں میں زندگی پیدا کر دیتی ہے وہ چیز آگئی ہے جو مایوز زندگیوں میں بہارے لے آتی ہے وہ چیز آگئی ہے جس کی ایک آیت پڑھ کر اگر کسی بیمار پر دم کر دیا جائے تو اسے شفاہ مل جاتا ہے وہ پورا قرآن تمہارے سینوں میں ہے میرے پیارے اپنی زندگی کو اس سے سجاؤ اس کی روشنی سے اپنی زندگی کو روشن کرو اپنی صبح و شام کو اس قرآن کی تلاوث سے منور کرو پھر دیکھو تمہاری زندگی کتنی بارونک ہو جاتی ہے اللہ پاک ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین